کوئٹر پریس کلپ رضا رحمان صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے موجود تھے میں خلوں کی طبعی تھوڑی مناسب نہیں تھی یہاں سے تشریف لے جا چکے جناب بیک صاحب محمد عیوب درین صاحب صدر بی یو جی اراکین پریس کلپ موزس صافی حضرات سینر صافی امی جواد صاحب اور ہمارے موزس ایڈیٹر ساجدی صاحب یہاں پہ زہر بلیدی صاحب موزس خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے تو ہاف سینچری مکمل کرنے پہ میں آپ سب کو مبارک بات بیش کروں گا اور یقینی طور پہ یہ جو نس سینچری آپ لوگ نے جس انداز میں اس کو ان سالوں میں انیس سو ستر سے لے کے آج تک جو عبور کیا ہے یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑی میند تھی بزرگوں کی آپ کے بڑے سینئر جنرلس جس میں ساجی صاحب خودواں موجود ہیں سلیم شاہد صاحب آپ ہیں ہمارے بیگ صاحب یہاں سے گئے بٹ صاحب جنہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا یہ سارے تھے یہ وہ بنیادیں ہیں جن کو کچھ لوگ اہمیت سمجھ کے رکھتے ہیں اور پھر آنے والے نسلیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں یا اس سے مزید اور لوگ مستفید ہوتے ہوئے آگے آتے ہیں میں سب سے پہلے اسی حوالے سے آپ سب کو مبارک بات پیش کروں گا جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی محنت کی آج ہم آپ سب کے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں ان کے لوائکین یقینی طور پہ یہاں ہوں گے ان کے رشتدار ہوں گے ان کے دوست ہوں گے میری طرف سے حکومتِ بلوچستان کی طرف سے آپ سب کو مبارک بات اور میری نیک تمنہ دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس ایک اہم ذمہ داری کو جو آپ سب کے ذمہ ہیں ایسے منداز میں اس کو آگے لے جانے کی برپور صلاحیت بھی دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہر حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی محنت بھی قائم رکھیں تاکہ یہ سیکٹر آنے والے وقتوں میں اور بہتر ہو سکے میں اپنی بات کا آغاز اس حوالے سے بھی ضرور کرتا چلوں گا کہ جس بات میں تھوڑی بہت میرے خواہد روشنی جناب سعیدی صاحب نے کی کہ کردار اور ادارے اور ان دونوں کے اندر جب بہت بڑی ایک محنت ہوتی ہے وہ اصل حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب یہ ادارے اور یہ انفراد اپنا اصل جو صلاحیتیں ہیں کو سامنے لاتی ہیں بدقسمتی ہماری اس صوبے میں صرف نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ لمیہ پورا اس ملک کو گھیراوا ہے کہ انفراد اور ادارے اسی طرح کمزور ہوتے ہوئے چلے گئے ہیں اور یہ ایک دن کا ماجرہ نہیں ہے اداروں کو بنتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے لیکن ان کو تباہ کرنے میں چند لموں کی ضرورت ہوتی ہے یا چند مہینوں یا چند سالوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میں بار بار جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس بات کو دوراتا ہوں اور اس کی اصل حقیقت کی اوپر جب میں نظر پیچھے کی طرف کچھ سوچتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان ہاتھ اٹھائے گا اور اس کی دعا کو بولنی ہوگی تو اس دور میں صحابیوں کے لیے ایک بہت علمیہ تھا کہ مسلمان جو ایمان کے درجے پہ عالی ترین ہیں پھر مسلمان یہ ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ قبول نہ کر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو تاجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ایک وقت میں ایسے آئیں گے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ جب ناہل لوگ بہت سارے ایسے جگہوں پہ ہوں گے جو اہلیت اس کی نہیں رکھتے تو اس وقت مسلمانوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اور جب ہم اس کی گرائی میں جاتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک مسلمان اس اہل جگہ پہ ہوگا لیکن مسلمان کا ہونا ایک جگہ پہ صرف کافی نہیں ہے یہاں تک کہ ایمان والے کی بھی بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک ایمان والا اس جگہ پہ نہیں ہوگا یا ایک مسلمان اس جگہ پہ نہیں ہوگا بات ناہلیت کی آئی اہل اور ناہل کی آئی ہم نے اپنے ملک میں شاید اس کرائیٹیریہ کو ختم کر دیا ہے ہمارے لیے زبان رنگ نسل قوم دین شخصیت جب یہ آپ کا کرائیٹیریہ بن جائیں کہ آپ نے کسی کو اس پوزیشن میں صرف اس لیے رکھنا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کا ہے وہ آپ کی قوم سے منسلک ہے وہ آپ کا ہم زبان ہے ہم کلام ہے دین میں فرقباریت میں آپ سے قربت رکھتا ہے جب آپ پچاس سال سال یہ کام کریں گے تو یقینی طور پہ آج جس چیز کی طرف ساجی صاحب نے شاہدگی کہہ رہی پھر قومیں لوگ انفرادیت حوالے سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے اور آج ہمیں پریشان ہی سی لیے اور ہر پروگرام میں میرے کو تو بڑا عجیب سا ایک لمحیہ ہے اور اس میں ہم بڑے بھری طرح سے فسے رہے ہیں بیگ صاحب نے جب اس بیلڈنگ کے حوالے سے میند شروع کی تو انہوں نے یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ میں کس قومیت کے یا کس زبان کے حوالے سے اس کی کنسٹرکشن اچھا کرسکوں گا بلکہ آپ نے اس بیلڈنگ کی بنیاد انجینئرنگ کانسپس پر کی آج آپ اس بیلڈنگ کی کانسپس انجینئرنگ کانسپس گھٹا کے میں اپنا بھائی چاچا مامو دوست لسویلا سے رہنے والا کوئی گوادر سے کوئی پنجگور طربت موسخیل سے لے آئیں کہ جی یہ ہمارا بروسے والا آدمی ہے یہ اس کی بنیاد رکھے گا تو یہ بنیاد نہیں چل سکے گی لیکن عموماً ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں ہم جب ڈاکٹر بناتے ہیں ہم ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں ہم پرنسپل رکھتے ہیں ہم ٹی سی کمیشنر ایس پی ہم ہی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو اس نے ہماری اس قوم کو آگے بڑھانا ہے بلکہ ہمارے علاقی کو بھی ترقی دینی ہے ہم یہ سارے کرائٹیریہ بھول جاتے ہیں اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوست ہے یہ جاننے والا ہے یہ میرا ہے یہ آپ کا ہے اور ریزلٹ ہمیں پتے ہیں اس کا کیاں ہے ہاں اگر آپ کا جاننے والا ہے آپ کا رشتدار ہے آپ کا دوست ہے آپ کی پارٹی کا ہے آپ سے منسلک ہے لیکن قابل بھی ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکل جانا چاہیے لگنا چاہیے لیکن کرائٹیریہ کابلیت ہونی چاہیے اور آپ جب قابلیت کو بہتر کریں گے پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کا اچھا ڈرائیبر ہوگا تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی گاڑی کا خیال بکھیں وہ خود رکھے گا اس کو آتا ہے آج آپ کے کینٹین میں ایک اچھا اککک ہوگا تو بار بار رضا صاحب اس کو یہ فون نہیں کریں گے بھئی آج چاہیے ٹھیک نہیں بنے کیا بنا رہے ہو یا کھانا ٹھیک نہیں ہے وہ خود اچھا کھانا آپ کو بنا کے کھلائے گا اور اسی طرح یہ سارے ادارے لیکن جہاں آپ قابلیت کو کمپرومائز کریں گے پھر آپ کو گھر میں بھی بار بار بتانا پڑے گا آپ کو اپنے یہاں تک کے نوکروں کو بھی بتانا پڑے گا اپنے آفیسرز کو بھی بتانا پڑے گا اپنے کلر کو بھی بتانا پڑے گا سب کو بتانا پڑے گا اور وہ پوری دن کی آپ کی جو منت ہے وہ اس کام میں لگی ہوگی جو آپ کے سارے باقی کام کو خراب کرے گی اور بڑا فرق پڑتا ہے ہم شاید سائیکلوجیکل وارفیر میں بلیب نہیں کرتے لیکن آپ کی زندگی میں بڑا اس کا اثر آتا ہے کہ آپ صرف صبح آفیس آ رہے ہیں اور آپ کا ڈریور گاڑی کو کئی رات کو ٹکر مار کے آیا ہو آپ کی صحافت آدھے دن کی تو اسی میں چلی جائے گی آدھا اس کو آپ کوس رہوں گے پھر آپ کو کوئی اور کوس رہا ہوگا اور آپ یہ پورا دن نکل جائے پھر بچی کچی ہے وہ پھر کینٹین والا پورا کر دے گا پھر اس سے بچا ہوا گا تو کمپیوٹر آپریٹر پر جو اڑ دوں کی بہت اچھی اسی ٹائپنگ کر رہا ہوگا آدھا ٹائم اس پر آپ کا نکلے گا میرے بھائی کتنے دفعہ تم سے لکھوا ہوں بار بار لکھ کے تھا گیا ہوں تو آپ امیجن کریں کہ آپ کا پورا دن اگر اسی کام میں نکلتا ہے ایک آفیسر جنرلسٹ ایس پی ڈی سی سی ایم پرائم منسٹر کا پورا دن اگر اسی میں نکلتا جائے تو پھر یہ قومیں نہیں بنتی ہیں پھر یہ قومیں بگڑ جاتی ہیں لہٰذا ہمیں میرے خل اور میں اس بات سے ہی میں نے اپنی بات اٹھائی کہ کردار ادارے کردار اچھا ہوگا اچھا کردار پیدا کریں گے ادارہ بنے گا ادارے اچھے ہوں گے اور اچھے انفراد پیدا کریں گے اور یوں کرتے 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 پھر یہ سلسلہ ایکسل کی طرف جاتا ہے جہاں میں اور آپ آج دنیا میں جب بھی کسی بیرونی ملک جاتے ہیں تو ہم واوا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں روڈ دیکھتے ہیں واوا کرتے ہیں آفس دیکھتے ہیں واوا کرتے ہیں ریسٹرانٹ ہے نظام ہے ہر چیز اور باقی اپنے ملک میں آتے ہیں تو پھر ہماری تنقید شروع ہو تنقید اس لیے شروع ہوتی ہے کچھ دیکھتے ہیں تنقید کرتے ہیں میں کبھی کبھی اس بات سے لوگوں کو بری ازمہ سمجھتا ہوں کہ جی تنقید بڑی ہوتی ہے اس ملک میں تو بھئی ہے تو ہو رہی ہے کوئی روڈ خراب بنائے تو تنقید ہو رہی ہے کوئی دفتر گندہ ہے تو تنقید ہو رہی ہے کوئی ڈاکٹر کام ٹھیک نہیں کر رہا تو تنقید ہو رہی ہے آج سارے کام اچھا کر لیں کیوں کوئی تنقید کر رہی ہے پیچر پڑا نہیں رہا پروفیسر کام نہیں کر پا رہا ٹرافیک کا نظام ٹھیک نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس لئے تنقید کا شکار بنتی ہے کہ اس کی کمی بیشی ہم محسوس کرتا ہے اور ہماری کوشش کم از کم ہماری گورنمنٹ میں ہماری کوالیشن ہے یہ بہت مشکل ٹاسک ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن اسی کو آہستہ آہستہ بیتر کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں یقینی طور پر کسی اچھے طرف جاتی ہیں فریڈوم سپیچ جنرلزم کا ایک ایسا حصہ ہے جو ایک ہمیشہ ساتھ رہا ہے اور آپ یقین کریں میں عموماً کوشش اپنی کرتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کو نیگٹیوٹی کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اگر آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے یا آپ کو آپ کی سوچ کو کسی سمت لے جاتا ہے جہاں بہتری کر سکتے ہیں ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ اس تنقید کو ہم کس ڈھانچے میں آگے بیچتے ہیں ہم انفرادی طور پر بھی دو شخص اگر اپنے گھر میں رشدار بھائی بہن یا ماں باپ کا بھی رشتہ ہے کوئی باپ یا ماں اپنے بچے کو ادایت بھی کرتی ہے لیکن اس کا تنقید میں تنز ہوتا ہے تو بچہ بھی بسند نہیں کرتا حالانکہ ان کا رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے ایک بہت بڑا رشتہ ہے عام زندگی میں بھی یہ چیزوں کا اثر آتا ہے ہمیں اس کریئیٹیوٹی بھی کو اپنے اندر لانا ہوگا اور اس پوزیٹیو رستے کو اپنا کے چیزوں کو آگی طرف بھی لے جارہا ہے میرا اپنا بلیو ہے یعنی کہ الحمدللہ میرے خواہل اس تقریباً دو دھائی سال کی پیرڈ میں بلکہ دو سال کی پیرڈ میں ہماری گورنمنٹ نے کبھی بیٹھ کے یہ منصوبہ نہیں بنایا شاید حکومتوں میں بنائی ہوگی یا نہیں بنائی ہوگی انفرادی طور پر ایز ایک کلب کے صورت میں ایز ایسوسییشن ارگنائزیشن کے صورت میں کہ ہم میڈیا کے ان ان گروپس کے حوالے سے کیا بلیند بنائیں ان کو کم کرنا ہے ان کو آگے لانا ہے ان کی کمزوری کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ یہ کابینہ یہ گورنمنٹ آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم اس چیز میں ہم نے دماغ لڑایا ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے بلکہ ہم نے ایک فری ایٹموسفیر کے حوالے سے اس کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کی ہاں انفرادی طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی کوئی ایسی ریپورٹنگ ہوتی ہے جو کبھی کبھی انسان ہے کبھی اچھی لگتی ہے کبھی آپ کو بری لگتی ہے اس پہ کبھی کسی دوست سے یا کسی صافی سے گلا کیا ہوگا لیکن اس کو کم کرنے کی کم از کم ہم نے کوشش نہیں کی اور ہم اس میں بلیو نہیں رکھتے کم از کم میری ذات کم از کم میں بلیو نہیں کرتا کہ ان سے انسان کچھ حاصل کرے گا بلکہ آپ ان دوریوں کو اور بڑھاتے ہیں تو ہم اس کو اور بہتر کریں یہ جو ہماری فریڈم آف سپیچ ہے جس طرح زہول صاحب نے بڑا صحیح بتایا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے ایک ایکٹ بھی ابھی ایکسس ٹو انفرمیشن کا جو لایا ہے تو یہ ایکسس ہی بہت بڑا مسئلہ ہے معلومات جس معلومات کی ضرورت میڈیا کو بھی ہے جس معلومات کی ضرورت ایک عام شہری کو بھی ہے اور یہ جتنا عام ہوگا آپ یقین کرے کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم اننیسیسری چیزوں کو چھپاتے ہیں فرق نہیں پڑے گا اگر آپ دے بھی دیں یا نہ بھی دیں کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اننیسیسری نیجی کوئی دیکھ لیں لے کوئی اس کو پتا نہ چلے وہ ایسے ظاہر ہو جاتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اور ایکسس آپ جیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے میڈیا اس پر اچھی ریپورٹنگ کر سکے آج ایک شخص میڈیا کو آکے ایک سٹوری بتاتا ہے تو وہ سٹوری صرف اس شخص کے حوالے سے ہے کہ اس نے جتنا مٹیریل آپ کو دیا تو آپ نے اس پر ایک ریپورٹنگ کر دی لیکن اگر آپ کے پاس ایکسس تو انفرمیشن یا ایکسس تو ڈیٹا یا ایسی چیزوں کا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس انفرمیشن کے ساتھ اس انفرمیشن کو ملا کے آپ کی معلومات یا آپ کی ریپورٹنگ اور کالیٹی کی ریپورٹنگ بن سکتے ہیں اور یہ وہ چیزیں جن کو کرنے کی میرے خال ہر لیاس سے ضرورت ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے بائیس سنی ہوں لیکن فطری طور پر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میڈیا کو صحیح گوریش کرنی چاہیے اور کسی کے خلاف نہیں کرنی چاہیے یہ ہو نہیں سکتا ہے ہم انفرادی طور پر لوگ بھی ہیں انسان بھی ہیں تو ہمیں کچھ لوگ پسند ہوتے ہیں کچھ نہیں پسند ہوتے ہیں جو پسند ہوتے ہیں ہم اچھا لکھیں گے جو نہیں پسند ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے کوئی در و در لکھ دیں تو اس میں یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اس کو ذاتیات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ہاں آپ اگر اپنے کردار یا اپنے رویے کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ ایک ایسا معلوماتی پروگرام یا ایسا معلوماتی طریقہ کار بنائیں تو ہو سکتا ہے جو آپ کے خلاف لکھ رہے ہیں وہ تھوڑا بہتر لکھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح آپ لوگوں کو کمپل کر سکتے ہیں یا کسی طریقہ کار سے اپنے قریب لاسکتے ہیں یا اپنے گورنمنٹ کے قریب لاسکتے ہیں میں حکومت کے حوالے سے دیکھیں جس پہ ہم جہاں سے بات اٹھائیں لیکن صحافت نے اس دنیا میں بلکہ بلکہ اس ملک میں اور خاص کر اس صوبے میں بلوشتان میں صحافت کرنا بہت آسان نہیں ہے جس کے بہت ڈائمنشنز ہیں ایک تو بلوشتان اٹریکٹ نہیں کرتا جس پہ ہم بار بار ڈیبیٹ کرتے ہیں نہ ہم الیکٹرونک میڈیا کو اٹریکٹ کرتے ہیں نہ ہم پرٹ میڈیا کو اٹریکٹ کرتے ہیں نہیں بلوشتان میں کچھ اتنے بڑے شہر ہیں جہاں کا مٹیریل اتنا اکھٹا ہو کے اسلامباد یا نیشنل میڈیا کی طرف جائے جو کبرج بھی حاصل کر سکتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر اٹریکشن نہیں ہوتی ہیں پھر یقینی طور پر مالکان کمپنیاں ان کا فوکس بھی بڑا کم ہوتا ہے فوکس کم ہوتا ہے تو فائننشل فوکس بھی کم ہو جاتا ہے اور پھر وہ مجبور کرتا ہے کہ ہمارے بلوشتان کا میڈیا ایک جنگ اپنی بھی لڑا ہے اور ایک اپنے ماحول میں بھی لڑا ہے اور اس میں وہ چیزیں جو درپیش کسی اور صوبے میں نہیں ہیں یہاں ہمیں اور آپ کو ہیں ڈسٹنس خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ آج جائیں کبر کرنے تربت چلے جائیں تافتان چلے جائیں شیرانی یا موساخیل چلے جائیں آپ موو نہیں کر سکتے آپ بڑی ڈسٹنسز ہیں کوسٹ ہے جانا ہے سیکیورٹی اپنے جگہ پہ ایک الگ چیز ہے اس کے نسبت شاید کراچی میں پنجاب میں کے پی میں آپ بہت آرام سے موف کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ مٹیریلز زیادہ جمع کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایشوز ہیں جو سیکیورٹی کے ہیں دوسرے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اور الگ ہیں تو بلوشتان کا جنرلیسٹ ہر لحاظ سے ایک بڑے ٹف ٹائم سے گزرتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی آپ یقین کریں ہمارے آباوشداد رہے ہیں دوسرے رہے ہیں میں ابھی تک ان ڈھائی سالوں میں دو سالوں میں یہ جو ہمیشہ سے ہم ایک بجٹ اور ایک وسائل کی بات کرتے ہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں نے وسائل کو ایسا پرابلم نہیں دیکھا ہے ابھی تک یعنی جو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بلوشتان تو بڑا غریب صوبہ ہے بلوشتان کی پاس فنڈ نہیں ہے بلوشتان کی پاس فنڈ وہاں نہیں ہے جہاں نہیں دینا چاہتا ہے وہاں پھر بہت کنجوش ہو جاتا ہے ہم پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے الحمدللہ ان دو سالوں میں ہم نے جب اپنا پی ایس ڈی پی کو ریشنلائز کیا ہے جب اس کو بنایا ہے میں نے فیل کیا ہے اس میں بڑی گنجائش ہے پریس کو آپ اگر پروموٹ کریں پریس کالونیز کو پروموٹ کریں لائیرز کا کریں اکیڈمیز کا کریں سپورٹس کا کریں آپ ہر جگہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے بلوشتان کا بجٹ صرف وہاں خرچ کیا ہے جہاں ہم نے اس کو خرچ کرانا ہمارا ہمیشہ ایک منصف ہمارا ایک فوکس رہا ہے اور وہ سوائے دو تری ڈپارٹمنٹس کے کوئی اور ہیں سینڈ ڈبلیو ایریگیشن پی ایچ ای پورا بلوشتان ختم آپ باقی ڈپارٹمنٹس کا کبھی تجزیہ نکالیں دس پندرہ بیس سالوں کا آپ کو بجٹنگ ہی نظر نہیں آتی ہے تو آپ جب بجٹنگ اپنے پورے صوبے میں صرف تین ڈپارٹمنٹس کو وہ بھی فوکس اس لیے آپ کا ہے کہ آپ نے وہاں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں نکلوانا اسی طرح اور بھی رہے گا ایک تو ہماری منصوبہ بندی غلط ہو پیسے غلط لگیں اور پھر ناکس رگیں تو پھر تو آپ یہ صوبہ ترقی نہیں کر سکتا ہے بڑا مشکل چیلنج ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اس پرائیورٹی کو ان دو سالوں میں بڑا چینج کیا ہے اپنے میں نہیں کہتا کہ سوفیزز بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن کسی حد تک ہم نے اس کو بہت بہتر کیا ہے ہم تقسیم وسائل کے اور فنڈز کے اس بنا پہ آج نہیں کر رہے کہ جہاں کوالیشن کی گورنمنٹ ہے جہاں پارٹی کی گورنمنٹ ہے جہاں کوئی سی ایم کا ڈسٹرک زیادہ ہے تو کسی منسٹر کسی اور کا زیادہ ہے بلکہ الحمدللہ آپ ہمارا پی اے میں انیس بیس اٹھارہ بیس سترہ بیس تک میں بات کر سکتا ہوں لیکن یہاں آپ کو دس اور بیس کا فرق نظر نہیں آئے گا ماضی میں میں نے دیکھا ہے اسی پی ایس ڈی کو ہم نے دیکھا ہے جہاں پانچ بیس کا بھی فرق ہے بلکہ ایک بیس کا بھی ہے اور کیوں نہیں دیا گئے جی یہ تو علاقے ان کی نمائندگی حکومت میں نہیں ہیں جنہیں حکومت میں نہیں ہیں لیکن آپ کے پارٹی کے لوگ بھی ان علاقوں میں ہیں بلوشتان کے لوگ اس علاقے میں تو ہیں آج خوزدار کے سارے سیٹوں پر کوالیشن کا ایک بھی بندہ نہیں ہے اور پشین میں بھی نہیں ہے لیکن آج اگر آپ خوزدار اور پشین کا بجٹ ڈکا لیں لیکن آپ کو خوزدار اور پشین کی اندر بلکل اسی طرح جس طرح ظہور بولیدی صاحب یا میرے حلقے میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہاں بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس کی بڑی ایک عام وجہ ہے کہ اگر آپ نے اس صوبے کو ترقی دینی ہے پھر ہمیں اپنی پلاننگ سٹرٹیجی پوری چینج کریں پڑے ہی ورنہ آہستہ آہستہ یہی پرابلمز بنتے جاتے ہیں اور پھر لوگوں میں اتفاق بھی نہیں ہوتا لوگوں کا اعتماد بھی نہیں ہوتا اور لوگ پھر حکومتی حوالے سے آپ پہ بروسہ بھی نہیں کرتے تو انشاءاللہ اس چیز کو جیسے آگے بڑھانے کا پروگرام ہے تو ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو بہتر انداز میں کریں گے یہ پاکستان میں ایک بڑا کومن ورڈ ہے جس کو بلکسائیدی صاحب نے بھی کہا میں نے بھی اسلام بات میں سنایا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے یہ ہمارا ایک بڑا ایک کومن کیونکہ ہم سپورٹس میں ہیں کہ بہت ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ٹیلنٹ کر کچھ نہیں رہے یا تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ ہم میں ٹیلنٹ بہت ہے یا تو ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہوگا آئیکیو لیول ہمارا بہت اچھا ہے بلکستان میں واقعی یہ بات ماننی پڑے گی کہ بلکستان کے لوگوں کا جب آئیکیو لیول آپ کمپیر کرتے ہیں دوسرے صوبوں میں تھوڑا بہتر ہے لیکن آئیکیو ایک کرائیٹیریہ ہے capacity ایک اور کرائیٹیریہ ہے ایک آدمی کا آئیکیو بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ایک آدمی کا آئیکیو بہت اچھا ہو سکتا ہے وہ اکاؤنٹ نہیں بن سکتا کیونکہ اسے پڑھا ہی نہیں ہے اسے نہ ڈاکٹری پڑھی ہے نہ انجینئرنگ پڑھی ہے اگر پڑھی بھی ہے تو ایک ایسے یونیورسٹی سے پڑھی ہے جس کے اپنی ڈگری کا بھی بڑا سوالیہ بنتا ہے آج اتنے عرصے بعد آج بھی صرف بلوچستان میں آٹھ یونیورسٹیہ ہیں جن میں آدھے کیمپسز ہیں آدھی یونیورسٹیہ ہیں پکی کے پی میں آپ دیکھیں تقریباً میں اخیر پینتالیس پچاس کی قریب ہے سندھ میں پچاس سے اوپر ہیں پنجاب میں ستر اسی سے اوپر ہیں اور ہماریاں بھی یہ آٹھ یونیورسٹی ہے میرے خواہد شاید ان پچھلے دس سالوں میں جا کے ابھی بڑی ہے ورنہ آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی یا تو بولان میڈیکل کالج تھا یونیورسٹیہ بلوچستان تھی اور خوزدار یونیورسٹی تھی باقی کوئی یونیورسٹی بلوچستان میں نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ اوپر آئے گا نہیں آسکتا آپ دنیا کی کوشش کر لیں جدوجہد کر لیں روڑوں پہ دس احتجاج کر لیں ریلیاں نکال لیں آپ نے جب تک بلوچستان میں ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہم نہیں بڑھائیں گے یونیورسٹیز کالجز سکولز کا تو ٹھیک اپنے لحاظ ہے لیکن ہمیں کالجز اور یونیورسٹیز پہ بڑی فوکس کی ضرورت ہے کچھ نہ کچھ کر کے میں نے دیکھا ہے پھر بھی کوئی سٹوڈنٹ میٹرک شیٹرک کر کے نکل جاتا ہے لیکن یونیورسٹی میں آکے پھنس جاتا ہے کالجز میں آکے پھنس جاتا ہے تو ہماری ایک بڑی کوشش ہے کہ اگر ہم نے جس ٹیلنٹ کو آگے لانا ہے جس آئیکیو کو آپ نے آگے کی طرف بڑھانا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بیسک ایڈوکیشن ریکوائیمنٹ اتنی اچھی ہو تاکہ وہ اس آئیکیو کو پھر آگے جا کے اپنے سبجکٹ میں یوز کرے بنا آئیکیو کو کہاں یوز کرے گا ہم تو ابھی مجھے لگتا ہے ہم آئیکیو کو سیاست میں ہی یوز کر رہے ہیں اور تو کئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اور وہ کام ہم بہت اچھا کرتے ہیں یعنی کہ آپ بلوشتان کی اگر سیاست میں کوئٹہ سے شروعات لیں تو آپ کو بہت اچھے ایک بڑا بلینڈ ملے گا سیاست میں اور بکسر سیاستداروں میں نہیں ملے گا ماشرہ یان صاحب سیاستدار ہے کیونکہ ہم آپ پر فیلڈ نہیں ہے کوئی اور تو ہمیں اس فیلڈ ایکوائر کرنے کے لیے اپنے یونیورسٹیز پر بہت فوکس کرنا ہے ہماری گورنمنٹ کا ایک فوکس رہا ہے کہ اور کچھ نہیں ہم کیمپسز بڑھائیں اب وہ کیمپسز کا بھی بڑا عجیب سا سسٹم ہے بی آر سی اب ہماری میری ڈسٹک پر بی آر سی بن رہی ہے پانسو اکڑ پر کراچی میں آپ چلے جائیں میں خلال شاہد ایک پوری یونیورسٹی ایسے بلڈنگ میں چل رہی ہے تو آپ کا اسی فیصد تو بجٹ سارا بلڈنگ میں خرچ ہو رہا ہے اور ٹیچرز ادھر ہیں نہیں پروفیسرز ہیں بچے ٹوٹل ساٹھ ہیں پانچ سو اکڑ کے پلوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا فائدہ ہے یونیورسٹیز کو آپ دیکھ لیں تربت یونیورسٹی ہے لسویلا یونیورسٹی ہے خوزدار ہے اب کرائٹیریہ آپ دیکھیں کہ خوزدار میں ایک یونیورسٹی چلنی رہی ہے ہم کے لیے ہم ایک اور بھی بنائیں گے تو میں نے کہا جی اس کو میڈیکل یونیورسٹی بنا لیں نہیں جی جنرل یونیورسٹی ہونا چاہیے خوزدار میں ایک یونیورسٹی چل رہی ہے جنرل وہ تو چلینی رہی ہے انجنیرنگ کی آپ کہتے ہیں گور بنا لیں گے تو بنانا ہی ہے تو ہیلتھ کا بنا دیں تاکہ کم از کم وہ پورے اپنے ڈیویجن کے ہیلتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں جا کے پڑھ سکیں اور پھر جس سے انجنیرنگ کرنی ہو وہ انجنیرنگ میں چل جائے لورالائی میں آپ جوب میں جا کے دیکھیں پولی ٹیکنیکس ہیں بی آر سیز ہیں میدان کے میدانوں میں دیواریں بنی دی ہیں کروڑوں روپے تو صرف دیوار لگنے میں لگ رہے ہیں دس کروڑ پندرہ کروڑ تین کروڑ میں آپ کو دیکھیں یہ بیلڈنگ اس طرح کے چار بیلڈنگ آپ بنا دیں حالا آپ سے کراچی میں یونیورسٹیوں اس میں کام کر رہی ہیں سٹودنٹس بھی زیادہ پروفیسر مینٹیننس بھی آپ کی ایزی ہوگی سوہ ہمارا کرائٹیریا بھی تک ٹھیک نہیں بنا پیسے ہیں ہی کم پھر اس کو خرچ بھی غلط کریں پھر یہ نتائج پھر ہمارے سامنے اسی طرح ہیں اسی لئے ابھی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ پولی ٹیکنیکس بی آر سیز سب کیمپسز اور یونیورسٹیز کے ڈیزائنز کو چینج کریں کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے یعنی کہ ایک جگہ تو میں نے بی آر سی میں دیکھا جی ہورس رائڈنگ کلب تو میں نے کہا ہورس رائڈنگ کلب یہاں پہ بچے کو کلاس پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہورس رائڈنگ بات یہ بات ہے جب پندرہ سال یہ بی آر سی اچھا ہو جائے گا پھر بنا لیجئے گا سویمنگ پول تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں کہ ہمیں اگر انفرادی کردار بنانا ہے اور ادارے بنانے ہے تو ہمیں اپنی کرائٹیریا وہ بھی بڑا درست کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے اس صوبے کا پیسہ کس طرح خرچ کرنا ہے کس سمت میں کرنا ہے کس پریکٹیکل وے میں یا انداز میں کرنا ہے اور دیکھیں اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں کی یہ چیزیں بہت طرح سے میں ڈپرائیو ہوئیں ہیں آج ان کا ہم ایک بہت بڑا نقصان بگت رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو آگے کی طرف لے جائیں گے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے بالکل کچھ وعدے بھی ہوئے تھے کچھ وعدے وفا لائے کچھ میں آکسیجن ڈالنا ہے اور کوشش ہے کہ کچھ سی آکسیجن نکال تو ہم سکتے نہیں ایسے میڈیا میں آکسیجن چلا جائے اس کو بس کہتے ہیں نا وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ہی ہو کے نکلے گی آکسیجن ہو کے نہیں نکلے گی تو میں سب سے پہلے تو بالکل اس کینٹین کی حوالے سے جس طرح آپ کا تھا پھر اکیڈمی کی ایکسپینشن ہے یہ دونوں انشاءاللہ جو ہاؤسنگ کا اس پہ بہت پرانی میند چلی ہم نے اس پہ تھوڑی اور کوشش کی اس کو ایک فائنل ایک شکل بنا کے کمسکم ہینڈ آور تو ہم نے کیا اور میں نے لازٹ ٹائم آپ سے یہ بھی بات کی تھی جب آپ چیمبر میں آئے تھے کہ اگر ہم ایک کرائیٹیریہ وہ میچ بھی بڑا کرتا ہے پچاسویں آپ کی سالگرہ ہے اور ففٹی روپیز ریٹ ہے تو اس میں میں نے کہا یہ کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ نے اپنا ایک سسلہ بھی کرنا ہے آپ اگر ایک ترتیب بنا لیں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے جنرلسٹ اور حضرات کی ایک ترتیب لسٹ بنا لیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کا جو ذمہ ہے وہ آپ سمجھیں کہ حکومت بلوشتان اپنے لیاز سے اٹھا لے گی اور جو صاحب حیثیت ہے میں خلق وہ شاید تھوڑی بہت اپنے لیاز سے جو کر سکیں گے اس پہ ہو جائے گا اس پہ بھی انشاءاللہ جتنی نظر سانی ہو سکتی میں اس پہ بھی پوری کوشش کروں گا آپ سے وعدہ ہوا تھا یقینی طور پہ کہ نہ صرف ہم نے وہ آپ کو پلوٹ دی ہیں بلکہ انشاءاللہ اس کا انفرسٹرکچر بھی ہم بنا کے دیں گے چاہتے ہیں حالانکہ ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ ہے بلکہ آج بھی مجھے اپنی سٹاف سے بات ہو رہی تھی کہ اس کا طریقہ کیسے بنے گا کہ ایک ہاؤسنگ پرائیویٹ ہے تو اس کو ہم ڈیویلپ کیسے کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیکن میں نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے تو پی ایس ڈی پی میں آلنکہ یہ منظور نہیں تھی اسکیم لیکن ہم اپنے آنے والے بجٹ میں سوری کیابنٹ میں اس کو ہم رکھیں گے اور از این نیا اسکیم اس کو اپروف کریں گے جس میں آپ کا پانی کا روڈ کا سینیٹیشن کا اس میں ایک مسجد کا اور ایک دو اور چیزوں کا تھا یا باؤنڈری وال کا تھا وہ کمپننٹ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ وہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ اگر آپ کی کارڈنیشن تھوڑی اس پہ تیز ہو جائے اگر آپ سین ڈیویو ڈیپارٹمنٹ کے انجینئرز کو وہاں لے جائیں موقع پہ تاکہ وہ اس کا پورا پی سی ون بنا کے مجھ تک لیا ہے تاکہ پھر ہم اس کو فائنلی اس کی پی ڈی ڈیویو پی یا پی ڈی ایسی کرانی ہے وہ ہم کرا کے پھر اپنی کیابنٹ میں اگر ہماری آنے والی کیابنٹ سے پہلے بن جاتا ہے ہم اس میں منظور کرا لیں گے اور وہ اپنے پروسیس کر لے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کے ٹنڈر بھی ہو جائیں گے میں گرانٹ گرانٹ کے فائننس منسٹر تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں تو بلکہ وہ ہم نے پرنسپلی اگر ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ ون پلس ون ہوگا وہ صرف ون نہیں ہوگا اس کو بھی ہم اس اسمبلی انیشئیٹ کرا کے جو دو کروڑ کا وعدہ کیا تھا انشاءاللہ وہ ہی آپ کے ساتھ ہوگا دیکھیں میں آپ کے اوپر یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا بلکہ کسی ادارے پر احسان نہیں ہے گرشتان میں میں آپ کو بتا ہوں کہ انفرادی دور پر آپ ہوں یا باقی سارے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ہم ان کو بہتر کرنا چاہیے آج رحسانی صاحب نے ایک بنیاد رکھی تو آج اس کا فائدہ بند کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہم سب کو کرنا چاہیے اور یہ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی جائدادیں ہم لٹا رہے ہیں یا پورے بلوستان کا بجٹ جا رہا ہے ایک کوئٹہ ہے اگر وہ بھی اگر میڈیا کے حوالے سے ہم سے بیلنس نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا سوالی ہے یس آپ اس کی ایکسپینشن کا بھی اب وہ مجھے پتہ نہیں آپ ایکسپینڈ کہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ذرا بل بیٹھ کے بات کریں گے میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں کہ انفرسٹرکچر اچھا بنا کے لیں فیسلیٹیز گورنمنٹ بلکل بنا کے لیں کہ انفرادی طور پر ہو نہیں سکتا دنیا پر پاکستان میں بھی کئی پریس اپنے بلبوتے پر خود نہیں کھڑی ہو سکتی اور پر بلوشتان کی پریس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے یہاں بھی اگر گنجائش بنتی ہے یا کسی اور طریقے سے بھی بنتی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھ کے اس رننگ بجٹ میں بھی انشاءاللہ اگر اس کا اماؤنٹ اتنا ہے جس پہ ہو سکتا ہے ہم اس میں بھی ایکسپینشن رکھ سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو پی سی ون بنیں اس میں باقی کامپوننٹس آپ کے اس پورے پریس کلپ کے حوالے سے اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کبھی کبھی مجھے حیرت اصل میں شاید نظر میری زیادہ چیزوں میں پڑ جاتی ہے اب جیسے میں آیا تو آپ کا یہ چھوٹا سا پیچ ہے اب اس کو ایون روڈ سے بلیک ٹاپ کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ میں خلقہ چھوٹی آدھے دن کا کام ہے لیکن کوئی کراتا نہیں ہے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ صرف اس ادارے میں بلکہ صوبے میں بہت ساری ہیں جو چھوٹا اٹینشن چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے ایک اور بات ہے جس کی بات ساجدین صاحب نے انفرادیت کی کی اداروں کی کی لیکن اس سے بہت بڑی بڑھ کر یہ بات ہے جسے میں کہتا ہوں احساس جس شخص کو احساس پیدا اس کے اندر ہو جائے وہ اپنا کام خود اچھا کرے گی چاہے وہ ایک کلک سے کلرک ہو وزیر آزم سے وزیر آزم ہو آفیشل ہو انجینئر ہو کوئی بھی ہو کہ میری جوب کیا ہے اور مجھے کرنا کیا چاہیے اور یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں کبھی آپ نے تھوڑی سی یعنی کہ یہ کورپریشن والوں کو یہ بنا کے دینا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں آپ بڑے اچھے میڈیا ہیں آپ اسی لیے اچھے میڈیا ہیں کہ کوئی آپ سے تھریٹنڈ ہی فیل نہیں کرتا وہ کہتے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ آپ کراچی لاہور سلامہ دیکھیں وہ تو کہتے جی میڈیا آوسز اور ان سب کو خوش رکھیں پتہ نہیں کیا نشاندگیاں کرتے پر ہیں یا دونوں نے خوش رکھا یا تو وہ تھریٹنڈ فیل نہیں کر رہے ہیں کب اس کب اس جگہ میں باقی چیزیں چھوٹی موٹی ہے انفرسٹرکچر ہے فنڈز ہیں ان میں سے لینا چاہیے آپ نمائندوں سے بھی لیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں ہوں زور صاحب بیٹھے ہیں ہم سالانہ اپنا بجٹ اتنا دیتے ہیں سارے ممبران اپنی تجاویز دیتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی پریس کلپز ہیں جو ڈسٹرکس میں ہیں آپ ان کو بھلیں اپنے ایم پی ایس کے پاس جائیں کہ جی آپ اس سال اپنا بجٹ لے جارہے ہیں کم از کم ایک کروڑ کی ہماری بلڈنگ بھی ڈال دیں آپ کا کچھ نہیں ہوگا اور وہ ڈال سکتے ہیں پشت کریں تھوڑا سا اور آپ یقین کریں چار پانچ سالوں میں آپ یہ سارے کام کرا لیں تو تین چار سال بعد آپ کے پاس اجتماعی حوالے سے بہت ساری چیز ہیں پریس کلپ کا یہ تو آپ کا کلپ ہے نا جو پریس کلپ ہے آپ کا ایک ریکریشنل کلپ ہونا چاہیے جہاں شام کو آپ پریس والے ویسے بھی آپ کو کوئی شام کو کہیں بھیجنا چاہیے ہمیں آپ کا ایک اپنا کلپ ہو آپ کی فیملیز ہیں آپ ہیں جس طرح آپ براؤن جم خانہ ہے اس طرح کی کوئی جگہ ہو کوئی جائیں کوئی سپورٹس کھیلیں کوئی کام کریں کوئی بیٹھیں کوئی شام کوئی دعوت ہو کوئی پارک ہو کوئی فیسیلٹی ہو تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آرام سے ہو سکتی ہیں کوئی اس میں بہت بڑا فنڈ مڈ کی درگار نہیں ہے آرام سے ہو سکتی ہیں بہت سارے دوست ہس رہے ہیں دیکھل اس کے بیسے بھی وجہ ہوگی لیکن آپ خود راستہ دکھا رہے ہیں جم صاحب نہیں ہم ہم شرعی قوانین ادھر نافذ کریں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھیں میں ایک بلوشتانی ہوں ہم سب یہاں بلوشتانی ہیں اور میں ساجدی صاحب اس بات پہ بڑا قائل ہوں کہ ہماری وہ کدھنا کہ آپ جب کسی پہ ایک انگلی اٹھائیں تو تین آپ پہ اٹھتی ہیں خود کی جانبوش کے کی کمزوریوں میں کی سوچ اتنی نہیں تھی جو بھی تھا یہ غلطی ہم سے ہوئی ہیں میں تو اسی میں اس کا بینچمارک صرف ایک وجہ سے بنا رہا ہوں اور کچھ نہیں کہ ہم یہ دو سال حکومت چلا رہے ہیں تو یقینی طور پہ وہ سارے فیصلے جو آج میرے پاس آ رہے ہیں یا ہماری کابینہ کے پاس آ رہے ہیں یا ہمارے بجٹ میں آ رہے ہیں یا ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ پہلے والوں کے پاس بھی آتے تھے یہ نہیں کہ کوئی چیز آج ہمیں انوکھی مل گئی ہے اور ان کے پاس نہیں تھی یہی لوگ تھے یہی حکومتیں تھی یہی کابینہ تھے یہی پارٹیاں تھی یہی نمائندگاں تھے سب تھے ہم اپنا بہت ٹائمز آیا کرنے ہیں چیزوں کو ایک ترتیب سے حکومت میں بار بار سیاستدانوں کو بھی کہتا ہوں کہ حکومت الیکشن تک آپ اس کو ایز ای پارٹی چلا سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ آپ ایز ای پارٹی نہیں چلا سکتے ہیں جس دن آپ نے گورنمنٹ کو ایز ای پارٹی چلا ہے پھر آپ فیل ہو جاتے ہیں پارٹی کا اپنا سرکچر ہے لیکن جہاں آپ گورننس میں آگئے پھر آپ کو اپنے پوری میکینزم بنانا چاہیے کیونکہ یہ ایک انسٹیوشن ہے اس میں ہر قسم کی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے پھر جا کے آپ ایز ای سکسیسفل گورنمنٹ بن سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں فالو اپ ہے انیشیٹیو ہے نیو آئیڈیاز ہے بجٹ ہے اس کا میکینزم ہے اکاؤنٹیبلیٹی ہے مانیٹرینگ ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ نہیں کریں گے آپ کی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکے گی اور اس کا بڑا سمپل سا مثال ہے مثال ہے ان پانچ سالوں میں ہماری گورنمنٹ آپ کو پلوٹ نہیں دے پاتی یا اس پہ جو انفرسٹرکچر کا پلان ہے وہ ہم نہیں کر پاتے آج یہ بلڈنگ نہیں شروع ہوتی کینٹین کا کام نہیں ہوتا اور چار پانچ چیزیں نہیں ہوتی تو پانچ سال بعد اسی فلور پہ آپ کہتے ہیں جام صاحب یہ بڑی نالائک گورنمنٹ تھے ان کی یہ پانچ سال میں انہوں نے ہمارا ایک کام بھی نہیں کیا اور یہ نہیں کہ شاید ہم کرنا نہیں چاہتے تھے ہم کرنا چاہتے تھے لیکن میکینزم ہم نے نہیں بنایا ہاں جی وہ سیکری صاحب کو بتایا تھا فتنی کیا ہوا فائنینس میں ادھر ہے سینجیڈی میں ہے سی ایس کے پاس ہے جی مجھے یاد ہے دو سال پہلے دیا تھا فتنی کیا ہو گیا لیکن اگر آپ کو اپنی ترتیب بنایا ایک سسٹم پھر یہ آپ کے سارے وعدے آرام آرام سے اپنے وقت پہ ہوتے جائیں گے اور جب آپ کے وقت جتنے بھی وعدے ہیں یہ کمپلیٹ ہوں گے آپ کو آٹومیٹکلی اپریسیشن ملے گی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو آرڈینس اپریسیٹ کرے گا آپ کے لوگ کریں گے آپ کی پارٹی کرے گی آپ کے پبلک کرے گی سب کریں گے کیونکہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بلوستان میں دو کام اگر ہم کر لیں پروسیسس کو تیز کریں اور ڈیلیوری کو آن ٹائم تیز کریں بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ہاف سنسری کو پورا کرتے ہوئے یقینی طور پر آپ نے اگلے ہاف سنسری کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے لیکن وہ کام ہاف سنسری میں ہم آپ کی پورے نہیں کریں گے انشاءاللہ پیلک کرنے کی کوشش کریں گے ہماری پوری کوشش ہوگی نہ صرف کوئٹا کے پریس کے حوالے سے بلکہ بلوستان میں اوپر طرح بھی آپ کے جو بڑے بڑے نئے شہر بنیں گے انشاءاللہ جس میں گوادر ہے تربت ہے خوزدار ہے جوب ہے چمن ہے باقی علاقے ہیں ان میں جو ایک سسٹم ڈبلپ ہو رہا ہے ان میں بھی ہم نے چیزوں کو سپورٹ کرنی چاہیے جیسے ہم نے یہاں کیا ہے اس پر ایک پلان بنائیں گے انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم اپنے رننگ بجٹ میں بھی کر سکتے ہیں کچھ کی اگر تعداد یا ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کو ہم اپنے اگلے پی ایس ڈی بی کے لئے پلان کریں گے آپ کا ایک دیفنیٹی ایک کانسٹنٹ ایک رابطہ اور یہ تجاویز کا سسلہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتا رہے اور تاکہ ہم ہر سال کم از کم جب بھی اس پوڈیم پہ میں آؤ ہماری گورنمنٹ کے لوگ آئیں نمائندگان آئیں ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم نے ہر سال کچھ نہ کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہے ٹوورڈز جنرلزم کیا ہے ٹوورڈز جنرلسٹ کیا ہے ٹوورڈز آپ کی اس پوری انسٹیوشنز کو سپورٹ کرنے کیلئے کیا ہے اور اینڈ آف دے ڈی ان سب کا بینیفٹ بلوچستان کی پروسپیرٹی کیلئے کیا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ